موسیقی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح خالصہ سیوہ در روگ نواروں کیا پتے دا سنکار سنگھ بنوں موسیقی مدیعہ نے ایک کی کرنگی ہے تو ہڈے چیسٹ تے چیسٹ مسلز تے لنگس انہوں ایکسپینڈ کرنگی ہے لنگس انہوں ایکسپینڈ کرنگی ہے چیسٹ مسلز جڑے یا انہوں سٹرونگ کرنگی ہے ایک سائزہ ہوں گی ہے سو اخیر تک جھوڑے رہو آپ سارے رڑکے کرنگے کسرتاں ادھے بھی چیسے دیکھاں گے کی میں کیڑی کیڑی ایکسسائز کیڑی کیڑی چیز بستے بینیفیشل ہے گیا جے تو ہڈا کوئی کومنٹس ہویا تو پلیس اپنے کومنٹس ضرور دے ہو تے کس بیس تے کس ادھا آرتے کیڑی چیز بستے تسیں ایکسسائز سکھنے چاہدے ہو میگٹیٹیشن بھی کرنگے آپاں سو کیڑی کیڑی چیز تو ہنو سپیسیفک ہر بندے دی بکری بکری لوڑا ہوں دی آنے سو جڑی چیزیں تو انلوڑ ہوئے گی ہے تو بار دسے ہو آپاں کسرتاں بھی جلدی نیکسٹ جڑی ہوں گے تو تو کرنگے سو میری ریکویسٹ ہوں نا جہے ڈے بنا آنے جوائن کار چکے ہیں بہت بجی آیا نا جہے ڈے ہیلے جوائن نہیں کیتے اپنے ہور گروپز دے ہو چاپنے فرینڈز دے ہو چاپنے سرکل چکے جوائن نا لنکس پہ جو تاکی ہو بھی جوائن کر سکانتے اونا دا بھی بینیفٹ ہو بھی سو آسی شروع کر دیں اپنے شروع کر آنگے سٹریچز دے نال سٹریچ ایکسسائز دے نال اپنے ہر اپنے اگے چلا رہا جہا ہو جی ہونے سے کی کرنا ہے پہلے بھی سارے دے سارے جوائنٹس جیری ہے روٹیٹ کرنا ہے سو پہلا اپنے خبہ پر رکھے کیتا ہے سجے پیر دی اڈی چاک لی سجے پیر دی اڈی چاک کے ٹویسٹ کرنا ہے ادھر سائیڈ سوچ سو پاندھا سواری رائٹ سائیڈ دوں پہ پاندھا سواری لیٹ سائیڈ دوں ریلاکس ہون سیم ایکسرسائز پک کرانگے جے پیر دی اڈی چاک لیٹ سائیڈ ٹویسٹ کرانگے پا سوچ ریلاکس ہون سی کی کرانگے اپنے خبے پیر ملوکی کرانگے سجے پیر دی اڈی چاک کے سجے پیر دی گوڈن پچھے پل پش کرانگے نانا لمبے سال دے رہاں گے چھڑ دے رہاں گے سوچ سو جدو اسی ایکسرس کرنی ہے اس دوی چیزی کاؤنٹ کرنا ہے اپنا کوئی دی ایکسرس کرنی ہے جب بریج جرور اپنا این این ایکسرس کرنی ہے سو جدو انہیل کرنا ہے ایکسرس کرنا ہے ٹرائی کرنی ہے ڈیپ بریدھ ان ڈیپ ایکسر اپنے خبے گھوڈے نو پورا پچھے پھر تکڑا اسے نا بینفیٹ کی ہوئے گا اسے نا جیڑا تو ہڑے ہمسٹرنگ کاف مسل بیک سائیڈ اف نی نی سے ایریہ ایس سارے جیڑے ہگے ایس اینہ پوسٹنز نو اینہ پارٹس نو تہا نو سٹرینٹھ ملے گی ہم مسل سٹرونگ ہونگے سو سو سوچ کرنو ہونس ہی اپنے گھوڈے نو ٹویسٹ کرانے 5 to 10 times right side now 5 to 10 times left side relax now یہ ویسٹ left to right 5 to 10 times now left to right so پہلا left to right then right to left so دونو سائیڈ اپنے relax same 5 to 10 times پھل سائیڈ بیٹ کراں گے سو breathe in and slowly slowly exhale exhale breathe in exhale exhale ایک ہر پہ breathe in same ہر ایکسرسائز دونو سائیڈ ریپیٹ کارنا ہے at least 5 to 10 times relax so ہون اسی اگلی ایکسرسائز بھل چلوانے اگلی ایکسرسائز دے وچہ سکھی کرنا ہے اپنے نیز نو چکنا ہے تے اوپر تک لے کے جانا ہے کوشش کرنا ہے اپنے لیفٹ نیز نو لیفٹ شورٹر تے تیچ کارنے کوشش کرنا ہے تین چار پانج چھ ست اٹ نو دس سیم چیز بیت ادر نیز ایک دو سو تیچ کارنا پورا جیدہ نہیں ہوں تھا کوئی کار نہیں بکوز ہرے بیگنی ہے گیا تو جی نی لیفٹ کار سا دی اپنے نیز نو بدی ہے جب بجورگ نے انہاں بستے جید اسے نہیں چک سر دے سکھ کے سے کانددہ سارا لے کے پھر اوپر جانا ہے ایک دو تین چار پانج چھ ست اٹھ نو دس ریلیس ہونسی کی کرنا ہے ہونسی کمیتھاتے بیہ جانگے ہونس بیہ کے ایک سیز کرانگے سو بکاوز ہلے ساڑے پہلی دو کلاسان یا جو دوجی کلاس ہے جیڑے ویر پینڈ جڑے ہوئی نے کافی ٹائم تو میں بھی انہیں ایک سیزہ نہیں کیتے ہیں جنہوں نے کہتے ہیں ہونے ایک سیزی ہے جیڑے نہیں کیتے ہیں ہلے تک جیڑے بوڈی سٹیف ہو چکی ہے جیڑے بوڈی تھوڑی ہارڈ ہو چکی ہے اور نہیں کر پانج انہیں بس تنسی سکشم ایک سیزہ کر رہے ہیں سوفٹ ایک سیزہ کر رہے ہیں اگلی کلاسہ میں جس ہی ہارڈ ایک سیزہ ہونے چلانگے سو ہونے سی کی کرنا ہے جیڑی ایک سیزہ پہ کرنی آج اوزے بچ کی ہونے آیا کہ جو چیسٹ مسلز نے اوہو تھوڑے سٹرونگ ہونگے تیجیڑا لنز نے اوہ ایکسپینڈ ہونگے سو ایک سیزہ جیڑی کرنا گے سارے نالا چلے ہو جی ہونے ادھے بچ ہتھا نو کھول کے سلولی سلولی لمبا سا لیتا آج سو اگین چیک کرو لمبا سا لیتا آؤٹ سو ٹیچ کرنا ہے نو اپنے شولڈرز نو with opposite hand لمبا سا لیتا سلولی سلولی سا چھاڑ دے ہوئے جدو اس پوزیشن چاہے سا چھاڑتا جدو ہاتھ کھولے سا لیا لیا کدے رائٹ ہینڈ آپ تے کدے رائٹ ہینڈ ڈاؤن پانچ تو دا سواری ایو لے اکسس کرنی ہے ہونہ سنجھے اگلے اکسس کرانے ادھر بچے سکی کرانے شولڈر نو چکیا جدو چھڑنا ہے تے چیسٹ بار گڑنی ہے شولڈر نو چکیا لمبا سا لیتا شولڈر ڈاؤن گئے چیسٹ بار گئی تے سا آؤٹ دارہ دیکھو دارہ دیکھو لمبا سا لیتا شولڈر اوٹے شولڈر آؤٹ چیسٹ آؤٹ چیسٹ آؤٹ ایکسیل بریدھ این شولڈر اپ بریدھ اوٹ شولڈر ڈاؤن چیسٹ آؤٹ ایکسیل گڑ جاب تکر پھر بہت بہت دیا سو اس ایکسس آئز میں پانچ تو دس واری کرانے سو اس دے نال اسی ہونکی کرانے اپنے ہاتھ نے انہا نو اسی جائن راکھے اپنے ہاتھ سان تھلے رکھاں گے تے شولڈر سنو اوپر چکھاں گے تے لمبا سا لیتا سان چھڑیا سٹرچ او آرمز سٹرچ او ہینڈ سٹرچ او فنگرز اینڈ بریدھ این شولڈر اپ بریدھ اوٹ شولڈر اوٹ سو روٹیٹ اوپسیت ہونسی کی کرنا ہے ہونسی اسی ایکسزائز چھے تھوڑے ڈیفرنس کرانگے جیویں پنچھی ہوندہ ہے جیویں باج ہوندہ ہے اپنے کھمبا نوں فیردہ تے اڑدہ ہے اسے طریقے ناسی لبا سال آنگے سال چھٹ آنگے سو ادھے ناو کی ہوئے گا ادھے ناو تو ہڑے شولڈرس مسلس چیشٹ مسلس اینڈ لنگز ایکسپینڈ ہونگے ادھے نال ہی سانز ہی جو کریا ہے سانز نال انہا دے جو ساڑے سیلز نے سائنس دے مطابق اسی لمبے سان نہیں لندے جیدے کر کے ساڑے جیڑے فیفڑے جیڑے ساڑے لنگز نے لنگز دے وچ ساتر پرسنٹ جو سیلز نے روز مار دےیا تو روز نوے بڑھ دےیا روز مار دےیا روز نوے بڑھ دےیا کیونکہ اسی کھل کے لمبا سا نہیں لندے سو لمبا سا لینا بہت جیرور دیتا دے وچ سو لمبا سا خاص کر کے جو تو ایکسٹسزز کر دیا اس وقت جیرور لمبا سان لینا ہے ایک ورے بھی کرویں گے اس نوے لمبا سان لیتا ایکس ہے ریلس اس ایکسٹسزززززز میں بھی پانتو دس وری کرنا ہے ہون اسے دو جی اکسے چلا گے ایدھے بھی چپنے ہتھانوں اس لیول تے لے آو جی جی میں اسے پرمات میں دعا مانگ دینا رداس کر دینا سو اس لیول تے ہتھ لے آو اپنی مٹھیاں باندھوی کار ساکتے ہیں کھول بھی ساکتے ہیں تیہاں گٹھیں دور رکھے مٹھی باندھوی کار ساکتے ہیں it's all up to you سو ایدھے چپکی کرنے لبا سا لینا ایکسل انہیل ایکسل انہیل ایکسل لما سا لیتا سا چھار دیو سانو سا چھار دیو سانو سا چھار دیو سانو سا چھار دیو relax بہت بہت دیا کار رہے ہیں شاباش continue اور اس ایکسلسائز دیو چھار دیو کر آگے تھوڑی جی ایکسلسائز توسی انڈیا دیکھنا جو میں ٹرائفک پرسارے ہونے ہوں دیا ٹرائفک پرسارے کتا پرسنو ٹرائفک پرسارے کتا ٹرائفک پرسارے کتا اسے دیکھنے نسی کر آگے ایک ہاتھ بار سپینڈ گیتا دوجہ ہاتھ اس لیو لے آیا تے خون اپ آنے والدہ وی اپ ایدھے ناڑکی ہوئے گا جب سیا کر دیا ریبز جیڑا کیز ہے اوہو اکسپینڈ ہوئے گا سٹریچ ہوئے گا ریبز کیز جیڑے ہے جب وہ کھلنگے اوہے ناڑ وچوں دی جو مسلز نے اوہی سٹرونگ ہوڑ گے تے لنگز نو بھی ایمپیکٹ میلے گا دینا لبا سا چھڑتا لبا سا چھڑتا سو سیم تین اوہی سوڑر لیول تے رکھنی ہے لبا سا لیتا گوڑ جاب ہونہ سین جو اگلی ایسیس ہے اگلی ایسیس ہے دے بچہ سکھی کرانیت پہنے تاکوالی گیارہ نمبہ سا لے ہو جی چھڑ دیو ایک اور پھر گیارہ نمبہ سا چھڑ دیو جی اس واری ہاتھ سامنے رکھے لبا سا لائے کے مٹھیں باندھکار لیں انگوٹھے اندر لبا سا لیتا سا چھڑیا لیتا چھڑیا لیتا چھڑیا سو اس ایکسسائز نو بھی پاندھا داسواری سیم ایکسسائز لبا سا لیتا چھڑیا اس واری لبا سا کھچ کے لینا ریلاکس ہونہ سین جدو ان ایکسسائز نو بھی چکار لیا ادھے ایکسسائز ہو کر آنگے اور اس ایکسسائز دیو جیسے کوشش کرنی ہے کہ سا نو پورا اندر پڑنا ہے گیارہ نمبر سا پڑنا ہے دس سیکنڈ وستے دس سیکنڈ وستے سا نو اندر پری جانا ہے پری جانا ہے پری جانا ہے دس سیکنڈ وستے پوز لانا ہے جدو میں ادھا کر آنگا ادھا مطلب کہ اپنے سا نو اندر روک لو سا روکڑ تو بھال میں دا گنتی گھڑاں گا انگلیاں دے نال تو اسے گنتی دے نال سا روکڑ رکھنا دس سیکنڈ وستے پھر اس سا دے نال اپنے پھر کاؤنٹ کرانگے دس سیکنڈ دی اور دس سیکنڈ نہ مطلب ہولی 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 سانو چھڑنا چلو کر یہ لی ریڈی لباس آ لے ہو دس سیکنڈ گھڑ جاب ادھا مطلب تو ہڈے لنس جیڑے یا جے تو اسے دس سیکنڈ تک سا لندے رہے سا روک لیا پھر تھی سا چھڑ دے رہے ادھا مطلب کہ تو ہڈے لنس جیڑے یا کچھ ہاں تک ٹھیک ہے تو ہڈے لنس ٹھیک ہے جے تسے دس سیکنڈ بھی سا نہیں روک پا رہے سی ادھا مطلب تو ہڈے لنس جے وچ پرولم چل رہی ہے سو اہی ٹائم میں اپنے لنس جنو سیٹ کرن دا اہی ٹائم میں اپنے لنس جنو ایکسسائز کرن دا سو جنہیں ایکسسائز آپ آج کر رہے ہیں سارے نو فولو جرور کرنا ہے باچ بھی تسے یہ ویڈیو دیکھ سکتے اپلڑ ہو جائے گی سو ہڈے کوری پھر اپنے لنس جنو دوارہ کرانگے دس سیکنڈ بھی سا لانگے دس سیکنڈ بھی سا روکانگے آج دس سیکنڈ بھی سا چھڑ آگے سو لمبا سا لے ہو جی روڑ چھڑ دیو گڈ جاب سو بہت بہت دیکھتا خون سیکن کے چال دے ہیں ایکسسائز سا دے وچہ ہی ایدہ وچہ سیکھی کرنا ہے اپنا لنبا سا جنہ لنبا سا پار سا سا پارنا ہے سا ہوڑی ہوڑی مو دینا چھڑنا ہے دیکھو کدھا کرنا ہے لمبا سا لے تا مو دبنا آکے ہوڑی ہوڑی مو جو سا پورا بار کر دینا ہے سا نمتون ہے جھوڑا پا اس ایکسس آئیل نے کارا لے ایدھ آئل کی بینیفٹ ہوئے گا جیڑے سا کے لنگز نے لنگز نو بینیفٹ ہوئے گا لنگز دے جیڑے مسلز نے انہوں نے سٹرونگ کرنے گے جدہ آپ کا ہوا موچ بار اس طرح کے نکٹانگے اس سے کواری فیرتے ہیں نا دیکھو جی لمبا سا لے کے ایک وار پھر جنانوں آرثریٹیزی پرولم ہے جنانوں سان دی پرولم ہے دمی دی پرولم ہے وہ جرور کرنے جننوں بی پی ہی رنگ ہے وہ نہ وستدی ایوی ایکسیز بہت دیا گیا سو ہن پاگے چل دے ہیں اس ایکسیزیز جو سو ہن کرنے جا رہے ہیں اس دے بچ پہن کی کرنا ہے سب تو پہلا ٹام کھبے نک تو سال آنگے سجد تو باہر کڑا گے سجے تو لئیے خبے تو بار کڑھو خبے تو لئیے سجے تو کڑھو سجے تو لئیے خبے تو کڑھو خبے تو لئیے سجے تو کڑھو شاہباز بہت سونا کر رہے ہیں اس ایکسرسائز نو کڑ تو کڑ پانچ منٹ یا پھر تسی کہلو کہ 15 تو وی تسی 7 واری 11 واری 2 واری تسی جنہیں برجی وار سجے تو کڑھو 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 11 واری ایک سیٹ تو سال سیم چیز 11 واری تسی دجھے سارتو کڑ تو کڑھو کڑھو تسی انہاں منیموم بڑھنا ٹائم دا کرنا جیسی دک کرانگی ٹائم واق جانا ہے آپ پانا ٹائم موسیقی 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 کرنی ہے فوڈ دے ویچ شوگر انٹیک نہیں کرنی شوگر نو کوشش کرنی ہے جن نہ کٹ کھاؤں گے شوگر انہاں تسی ہیلتھی رہوں گے انہاں فیدہ رہوں گے کیونکہ شوگر جڑا وہ موکس پیدا کر دیا ہے بلگم پیدا کر دیا ہے ریشہ پیدا کر دیا ہے اور تیجھے نال ہور بہت ساری بماری ہیں تو انہوں ساری پتہ ہی ہوں دے پارے تسی ہیلت کوشش ہے گئی ہوتا ہے اس چیلنگ دے بیٹھے کر رہے ہوں تے ایکسرائز کر رہے ہوں سو ایکسرائز جرور کرنی ہے لیکن ایدھے نال اے دکھڑا ہے کہ کوشش کرنی ہے شوگر اور تے ایکسٹر پروسیسٹ جڑا فوڈ ہوندہ ہے وہ نہیں کھانا چپس ہوگے کوکیز ہوگیاں جا سنیکس جڑے ہوندے ہے جڑے بہت زیادہ تلے ہوندے ہیں انہاں دا انٹیک نہیں کرنا انہاں بلکل بھی کوشش کرنی ہے پا نہیں کھانا ہون اسی اس تو بات کرنا کیا ہے کہ جڑا موسٹ او دا ٹائم اسی جنہاں پانی پی سکتے ہیں پانی کٹ تو کٹ جڑا سننو چاہی دا ہے چھے تو بارہ گلاس اے ڈیپینڈ ہے بوڈی تے جیتا بڈی بوڈی ہے جسا بڈا ہے بوڈی بند ہے گی ہے تھوڑا اچھا لماد شریر ہے اوزے بستے تھا بارہ گلاس بھی ٹھیک ہے لیکن جڑے چھوٹے کا دچنے جڑے چھوٹی عمر ہے جنہاں دی سو چھے تو بارہ تک جتھے تو ہنو سیٹ بیٹھ دا ہے اوزے اٹھ تو بارہ تک لیکن پھر بھی چھے لے لیے منیموم چھے تو بارہ تک جتھے تو ہڈا سیٹ بیٹھ دا ہے تو کوشش کرنی ہے جب میں ہون تک کاری بیٹھ ہوں سارا ٹائم تو کوشش کرو کہ کوششہ پانی ہے اٹ لیسٹ میکسیمم روم ٹیمپریچر پانچ جا سکتے ہیں جے ڈازارہ جنہاں گھرم پی سکتے ہیں سپسپ کارکے پینا ہے انہاں تہاڑے لنگ سوستے بینیفیشل ہیں انہاں تہاڑے وزیت ہے بہت ہوں ۔۔۔ جیڑی ساڑی وائڈ جیڑی ڈائٹ کرنی ہیں اپنا جب میں سموک سمو سے ہوگی تنیاں چیزہ ہوگیاں اس تو علاوہ اسی سموک جیڑے بندے سموک کر دے یا پلیز اور سموک نو آوائیڈ کرو کوئیٹ کر دے سموک نو اکتہ ہے کہ تسی دریکٹ سموک کر رہے ایک ہوند یہ سیکنڈ ہینڈ سموک سیکنڈ ہینڈ سموک دا مطلب ہوندہ ہے کہ بھی جے کوئی بندہ سگریٹ بیڈی پی رہا ہے تو اسے ادھے کول بیٹھے ہوں اور تو وہاں تو آنو بھی آ رہا ہے سو جنہاں پرولم اس بندے نو ہو رہی ہے اور سگریٹ بیڈی پی رہا ہے تو ہاں نو بھی اس تو کٹ نہیں ہو رہی کیونکہ تو وہاں انہیں چھڑے ہے تو تسی دریکٹ کر رہا ہے سو جدہوں بھی کوئی بندہ سموک کر رہے ادھے نیڈے نہ بیٹھو ادھے نیڈے بیٹھوں گے تو تسی سیکنڈ ہینڈ سموک کر گنے جاؤں گے تو ہاں دے اندر اور سموک جائے گی تو وہاں جیڑا تو ادھے اندر جائے گا جیدے کر کے تو ہاں نو ہیلتھ پرولمز ہون گیاں کینسر ہو گا لنگز بماریاں ہون گیاں تے خاص کر کے کرونا ٹائم تو جنہیں بھی بندے سموک کر دے ہیں پوٹ کر دے سموک اہی تو انہوں بینفٹ ہے گا اہی مترگموکہ ہے گا اس تو لاوہ سکھی کرنا ہے کہ بھی گوڑ گوڑ جرور کھانا ہے خاص کر کے جیڑے بندے جنہاں دے نیڑے فیکٹرییاں نے یا جیڑے ہن کئی کسان ویر جیڑے آج کلواڈیاں کر رہے ہیں انڈیا دے وچ پنجاب دے وچ تے کاروا پساندے ہیں انہوں پتا ہے رات انہوں روز گوڑ کھان دے رہے ہو سو اسی بھی کوشش کرنی ہے کہ بھی رات انہوں سون تو پہلا گوڑ جیڑے بندے نے شگر دی پروڑم ہے اوپلیس اپنے ڈاکٹر دے رہے کنفرم کرنی ہے کہ بھی رات انہوں سون تو پہلا گوڑ جرور کھانا ہے گوڑ کھان دے رہے گا گوڑ جڑا ہے تو ہاڑے لنز انہوں تو ہاڑے ونڈ پائپ انہوں فوڈ پائپ انہوں سارا کلین کرنی ہے تو سیرے تو اڈپٹیٹ بھی ساف ہو جاندہ ہو گنار آنتویچ بینٹی گروہ پاشا جی ساڈی آرچی تھی جو بھی نام کمائی ہے اس در گھونٹے پڑا سارے سنسار تے سارے مانبتانوں بکشو جی نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربادہ کلا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی پتے موسیقی